بہت مزایا اور بڑی کنوینسنگ فرمیڈیول فورس کے طور پر یہ کھیل رہے ہیں ان کو کو فرق نہیں پڑڑا اور ہر ایک بندہ جو ہے وہ اپنے رول کو لے کے انتظار کر رہا ہے کہ ون ایک اپورچونیٹی ویل پریزنٹی ٹو می آئی ویل فلفل دیکھ ٹاسک گیون ٹو می آج کا جو ٹاسک تھا روہت ویسی کھیلے جیسے وہ شاندار کرکٹ کھیل رہے ہیں لیکن جو ویرات کوڑی نے اس پوری ننک کی اسٹیبلشمنٹ کی ہے جیسے انہوں نے اس کو لے کے چلے ہیں اور جس طرح کیسے کنٹرول آخری جو بیس پچیس رن تھے دیکھ واس فن ٹو وچ اپننگ بولنگ نہیں چلتی ہے تو سپننرز آ کے جو ہے وہ روپ دیتے ہیں وکٹے لیتے ہیں میڈل فیز میں اسی طرح سے پہلے چار پانچ جو بھلے باز ہیں وہ سب کی پچاس کی ایوریج ہے روہت شرما نے اس ورلڈ کپ کے پار پلیز میں ابھی تک نو چھکے لگایاں سب سے زیادہ اور ایک سو اکتالیس یا بیالیس کا سٹرائک ریٹ ہے ان کا اس کے بعد آتے ہیں جناب ویرات کوڑی اور اس کے بعد کئل راہول اور اس کے بعد شریس آئر اور اس کے مطلب میرا ہے وہ شبمن گل اوہر سپنرز آپ دیکھ لے بات ہی کمپلیٹ یہ ٹیم ہے سو بانگلہ دیش جو ہے نا ان کے سامنے ایک لیٹریلی ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کہ کوئی بچوں کی ٹیم کھیل رہی ہے اتنا فرق تھا دونوں میں واو وات ایسپیکٹیکلر اننگ بایٹی بھارت انسپیشلی ویرات کوہلی you nailed it you calculated you planned and you made your century happen جناب اگر ہم بات کریں تو تھرڈ ڈی آئے ہے ورلڈ کپ کا جس میں انہوں نے آج یعنی ان کی تیسری سینچری تھی جو انہوں نے اپنے نام کی and what a proud moment for team بھارت میں crowd کو دیکھ رہی تھی آج بنگلہ دیشی تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہے تھے نظر کوئی آیا تو آج بھی بلو جرسیز نمسکار دوستو میں ہوں نیرچ اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا داری دوستو بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ ورلڈ کپ کے میچ میں بھارت نے بانگلہ دیش کو ساتھ فگٹ سے مات دی دی ہے بات کرے اگر میچ کی تو بانگلہ دیش نے ٹوچ جیت کر پہلے بلواجی کرنے کا فیصلہ لیا تھا پہلے بلواجی کرتے ہوئے بانگلہ دیش کی ٹیم نے پچاس اوور میں آٹھ وکٹ کھوکر دو سو چھپپنے منائے تھے لچھ کا پیچھا کرنے اُتری بھارتی ٹیم نے تین وکٹ کھوکر ہی لچھپ نے نام کر لیا بھارت کی اور سے ایک بار پھر سے ویرات کولی کا جادو دیکھنے کو ملا ویرات کولی نے 103 رنوں کی ساندھار ریننگ کھیلی ویرات کولی کے علاوہ سنمن گل نے پچپن اور روحی سرما نے 48 رنوں کی ساندھار ریننگ کھیلی ویرات کولی کو ان کی ساندھار پروفارمنس کے کارڈ پلیئر آف دہ میچ کا وارڈ بھی دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہی بتاتے چلے کہ ویرات کولی کا اوڈی آئی میں یہ 4800 تھا بات کرے اگر بولنگ ڈپارٹمنٹ کی تو بھارتی ٹیم اس سمیں بولنگ میں بہت ہی اچھا پردرشن کر رہی ہے بھارت کیوں سے جسپید بومرہ، محمد سراج اور روین جڑیجا تینوں نے دو دو وکٹ اپنے نام کیے اس کے علاوہ کلدی پیادو اور سردور تھاکور نے ایک ایک وکٹ اپنے نام کیا بھارتی ٹیم کی ساندھار پروفارمنس کو دیکھ کر پاکستانی میڈیا نے کہا کہ اس ورڈ کپ میں بھارت کو ہرانا کافی زیادہ ڈیفیکلٹ ہونے والا ہے کل ملا کر ایک بار پھر سے پاکستانی میڈیا نے بھارتی ٹیم کی جمکر تاریف کی ہے تو دوستو آئیے چلتے ہوں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا نے بھارتی ٹیم کی ساندھار جیت کو لے کر کیا کہا ہے رات کی جتنی تاریف کی جائے کم ہے اور اپنے کیریئر میں دے بھائی دے وہ پالش ہوتے جا رہے ہیں کوئی ایسا زون نظر نہیں آیا جہاں پہ انہوں نے سیکھا نہ ہو گو کے پچھلا ایک ان کا ایک لین پیچ چلا جس کے اندر ان کی سینچری نہیں تھی کیونکہ ان کے سٹینڈرڈ اتنے ہائے ہیں کوئی ایکسپیس کرنے کی طرف جاتے ہیں آج کی ان انکس کے اندر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر وہی بات کہ انہوں نے ایک ایسا کچھ خداداد ان کے اندر کو صلاحیت آیا جس کی وجہ سے وہ گیم کو اسیس اتنے اچھا کرتے ہیں کہ اپنی گیم کے اپنے پلان کے اپنی گیم کو اس کے مطابق پلان کرتے ہیں اور ایکزیکیوٹ کرتے ہیں جو آخری بیس رنج جنہوں نے کی ہیں اگر آپ کبھی اس کو بار بار اگر دیکھ سکیں یا ایک مرد پر دوبارہ دیکھیں تو اس میں جو سنگل لینے کا پروسس دو لینے کا پروسس کب باؤنڈری مارنی ہے اور کب انہوں نے اس سارے اپنے مائل سٹون کی طرف جانا ہے نہیں رویت جس طرح کھیل رہا ہے جس طرح کی فارم لگی بھی ہے شاید میرے خیال اس کو صرف ورلڈ کپ ہی کھیلنے چاہیے جتنا اچھا وہ آپ کھیل رہا ہے پچھلے ورلڈ کپ میں بھی اتنا چھینج کی بھی ہے اپنی بیٹنگ انڈیا کو بہت فائدہ ہو رہا ہے اور ورلڈ کپ میں اگر اس کی ہوفلی یہ نوک آؤٹ میں اگر پہنچتے ہیں تو اس کی یہی فارم لگتی رہے کیونکہ اس کا اوپر سے جب یہ ایک دفعہ رنس کر جاتا ہے نا تو آلموسٹ یہ میچ کل کر دیتا ہے شروع میں ہی اب 2300 سکور تھا اس نے شروع میں ہی میچ کل کر دیا جو پاکستان کے خلاف کھیلے اس نے جب جب اس نے رنس کی ہیں تو شروع میں ہی میچ کل کر دیا ختم ہو جاتا ہے آلموسٹ اس کی انہ کے بعد آلموسٹ وہ بالکل سیدھا ہوا ہوتا ہے جب کو لی آتا ہے یہ جب میڈل آرڈر آتا ہے میچ بالکل سیدھا ہوتا ہے تو اس کا اس طرح سے کھیلنا اور اس کے ساتھ شبن گل آج تو آج تو شبن گل بیک فوٹ پر تھا اس کے سامنے یہ رنز بنا رہا تو اس کا اوپر سے رنز دینا اتنے تیز انڈیا کے لیے بہت فائدہ مند ہے یہی کانفیڈنس انڈیا کے پاس ہے دوہزار گیارہ میں انڈیا میں ہوا ورڈ کب انہوں نے جیتا اس کے بعد آج ان کی جو ٹیم ہے یہ اسی طرح بیلنسڈ ہے دھونی نے بہت آگے ٹیم کو پچھا دیا تھا اب اگین دیار ان دیر بیسٹ فارم ایک پری کولی ایک ایرا تھا بھارت کا اور ایک آفٹر کولی ایرہ ہے انہوں نے ڈیٹرمن کیا ہے ایک طرح سے ڈیفائن کیا ہے ایک مول جو ایک دیر کرتے ہیں یہ بھارکی پلیئرز کہ آنکھوں میں آنکھوں میں ڈال کیے اور اٹیکنگ کرکٹ اور آل دیکھ سویگر یہ سب بیرات کولی کی وجہ سے زیادہ شروع ہے ٹھیک ہے گانگولی نے ان کو سیٹ اپ کیا تھا اور آنکھے پر کامنس دی تھی مس دونین ہے مگر ایک جو ایک دیر ڈیول جو ایک کرکٹر یا مائنڈسیٹ کے ساتھ بیرات کولی ہوتھ رہے ہیں یہ ایک کرکٹ کے لیے بڑے امپورٹن پلیئر ہے کیونکہ ایسے کرکٹرز بہت کم رہ گئے ہیں جو کہ پیشنیٹ ہیں جو کہ انسپائر کرتے ہیں جو کہ کر کے دیتے ہیں اور دنیا کے گریٹیس رنگ چیز ہیں یہ بہت بڑا بڑا بات ہے سوچ نہیں سکتا تھا سچن تندولکر کا ریکارڈ بیٹ کریں گے گیر کیا ہے یا یا دیو ریٹیس کی پیار کیا گا بائنسر بھی اچھا کھیلتا ہے اور ڈرائیت بھی اچھی کھیلتا ہے اور سپن کو جب چھائے چھکا مار دیتا ہے مس ایٹ پر چھکے مار دیتا ہیں اور یہ سارا پید بڑاً کردیا ہے اور یہ سارا پہر lead آپ کی رویش شرما کر دے کیونکہ کپتان اگر 3 انکز میں 9 چھکے لگا دیتا ہے اور اس کا ملداب ٹھاک ہے ڈرائیٹ شکا پہر پر بیٹ بھی تو دوستو جیسے کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ایک بار پھر سے پاکستانی میڈیا نے بھارتی ٹیم کی جم کر تاریف کی ہے بتاتے چلے کہ پاکستانی ٹیم کے پور کپتان رمیز راجہ نے بھی بھارت کی جم کر تاریف کی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہی بتاتے چلے کہ ویڈاٹ کولی ایسا لگی نہیں رہے ہیں کہ وہ میڈ تھرٹی پہ آ چکے ہیں کل ملا کر ایک بار پھر سے رمیز راجہ نے ویڈاٹ کولی کی جم کر تاریف کی ہے اس کے ساتھ ساتھ رمیز راجہ نے یہ بھی کہا کہ بھارت اور بانگلہ دیش میں بہت زیادہ ڈیفرینس تھا بھارت کے پاس جو بلیباجی میں سٹرنٹھ ہے وہ کسی اور کنٹری کے پاس نہیں ہے رمیز راجہ نے یہ بھی کہا کہ بھارت کے اوپننگ کے جو پیر ہیں وہ اتنے اٹیکنگ وائنڈ سیٹ سے آتے ہیں کہ وہ دس سے پندرہ اوور میں ہی پورا میچ ختم کر کر رکھ دیتے ہیں اور بات کہیں نہ کہیں یہ پوری دریقے سے پھٹ بھی بیٹھتی ہے بتاتے چلے کہ روحی سرما اور سبمنگل ساندار فارم میں دکھائی دے رہے ہیں روحی سرما نے اس پورے ورڈ کپ میں ہی ساندار بلیباجی کی ہے بتاتے چلے کہ روحی سرما جیسے ہی بلیباجی کرنے اترتے ہیں وہ دس سے پندرہ اوور میں اتنی زیادہ اٹیکنگ کرکٹ کھیلتے ہیں کہ پورا میچ بھارت کی طرف لاکر رکھ دیتے ہیں روحی سرما نے کل کے میچ میں بھی ساندار بلیباجی کی اور ارتالی سرما کی اینک کھیلی اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہی بتاتے چلے کہ بھارت کے فاسٹ بولر جسپرید بومرہ بھی اس ورڈ کپ میں ساندار لیم میں دکھائی دے رہے ہیں چاہے بات کریں آشٹریلیا کے خلاف ہو افغانستان کے خلاف ہو یا پاکستان کے خلاف ہو اور اب کل کے میچ میں بھی جسپرید بومرہ نے ساندار گیتواجی کرتے ہوئے دو ویگٹ اپنے نام کیے ہیں کھل ملا کر ایک بار پھر سے پاکستانی میڈیا اور پاکستانی پلیئر ویرات کولی کے فین بن چکے ہیں اور ان کی جمکر تاریف کر رہے ہیں تو دوستو ابھی کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تمام اپنیٹس کے لیے آپ بنے رہیے دنیا داری کے ساتھ